السلام علیکم دوستو کیا لے ٹھیک تھا کہیں خیر خریتے دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایکزوٹک برس کے پیکے میں نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں کہ برس کے ما شاء اللہ بچے چکس دکھانے لگا ہوں کہ کتنے کتنے ہو گئے اور یہ جو ما شاء اللہ چکس ہیں اور جن پیر انہیں مطلب برس کے اندر ٹائم دے رہے ہیں ان کو بیچے کرتے ہیں آپ کے انہوں نے بریڈ سٹارٹ کی ہے یا نہیں یہ ما شاء اللہ یہ آپ یہ لوگ کے چکس چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ تقریباً پیتتا 45 سے 50 دن کے یہ چکس ہو گئے ہیں تو ما شاء اللہ اب اللہ پاک نے چاہا تو یہ بھی دس سے پندر دن کے اندر اندر یہ انشاء اللہ یہ بھی باک سے باہر آ جائیں گے تو میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ما شاء اللہ ضرور کہ یہ کہ کیونکہ لیکن بری نظر تو کسی کی نہیں لگتی اچھی جو نظر ہوتی اچھی نظر ہی انسان دیکھتے تو اچھی نظر سے نظر لگتی ہے تو میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنوں کہ میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں ابھی جولائی شروع ہو گئے تو ما شاء اللہ جولائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ان کو یہ ایک بریڈ ڈالتا ہوں اور ما شاء اللہ یہ انڈے مطلب اس کے علاوہ کالا چنہ اسی طرح ڈال لیا کہنا میں سفید چنہ مطلب سبیوں وغیرہ ان کو ڈالیں ابھی دیکھیں جولائی اگست میں تقریباً کتنی گرمی ہوتی ہے یہ مانسرہ کے پی کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ ہمارے مانسرہ کے پی کے میں یہ انشاء اللہ ان کی بریڈ ڈالہ سالہ سالہ ہوتی ہے تو یہ اس کا فرمولہ یہی ہوتے ہیں کہ اس میں آپ انشاء اللہ موسم جو ہے نا موسم ٹھنڈ ہو تو یہ ما شاء اللہ ہی دیکھیں یہ میرے یہ سنکنور کا چیک ساتھ چیک کریں تو ما شاء اللہ یہ بھی تقریباً ہوگے پچاس دن کے قریب قریب ہوگے پنتلی سے پچاس دن کے یہ بھی ما شاء اللہ ہوگے یہ بھی ما شاء اللہ سیلف ہے تقریباً ابھی نیئر ٹو سیلف ہے تقریباً اللہ نے چاہا تو دس سے پندرہ دن کے بعد یہ بھی باگ سے باہر آجے گا تو اصل میں دوستو فرمولہ اس کے یہی ہے کہ آپ بس مطلب یہ کہ اپنے بھٹس کو جو ہے نا ایسی جگہ پروائیٹ کریں تاکہ وہ ان کو زیادہ گرمی نہ لگے مطلب آپ چھت میرا میرا اپنا یہ میری ذاتی رائی ہے کہ آپ ایسی چھت ان کو دیں کہ مطلب یہ آپ ان کے لئے کمرہ بنائیں جس کی اوپر مٹی کا چھت ڈال لیں اور اس کے اوپر تقریباً جو ہے نا ایک ڈیڑھ فوٹ اٹھا کے اوپر اس کے اوپر چھت ڈال لیں مٹی کا چھت ہے تو دیکھیں آپ پرانے گھر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جیسے سب پرانے گھروں سے واقف ہی ہوتے ہیں پرانے گھر گرمیوں میں تھنڈ ہوتے تھے اور سردیوں میں گرم ہوتے تھے اسی طرح دوستو اگر آپ اس کو جو ہے مطلب اپنے بھٹس کو اگر تھنڈا آپ نے رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سالہ سال ایک ہی جیسا موسم رہے تو آپ ان کے لئے مٹی کا چھت ڈال لیں اوپر اور اس کے اوپر تقریباً ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ اٹھا کے آپ اس کے اوپر وہ ڈال لیں چاہتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے کہ ایسا مطلب موسم بھٹس کو ملتا رہے کہ وہ سالہ سال ان کے لئے موسم برابر ہو وہ برید کرتے رہے اور یہ آپ ما شاء اللہ دیکھ رہے ہیں یہ ما شاء اللہ میرا جو ہے سن کنور کا دیکھیں کیسا ما شاء اللہ پیر ہے یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ سن کنور جوتا ہے نا انسان کے ساتھ ایسے مل جاتے ہیں کہ انسان سب سے جو اے نا محبت کرنے والا پیر یہ سن کن نور ہوتا اور میل جب بھی انسان بکس کے قریب ہاتا تو میل جو ہے وہ قریب لی کو اگریسیو ہو جاتا ہے دیکھیں بریٹ کا اگر کسی کے پتہ لگانا ہو کہ پیر بریٹ پہ آ رہا ہے یہ بریٹ کب کرے گا یہ دیکھنے کہ فیمل اگر بکس میں ٹائم دے رہی ہے میل بکس کے قریب نہیں چھوڑ رہا تو یہ سمجھیں کہ یہ پیر بریٹ کے قابل ہے بریٹ پہ آئے ہوئے یہ دیکھنے ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ فیمل برکل بکس کے باہر نہیں آ رہی ہے یہ میل جو جب آتے ہیں پہلے میل باہر تھا اب دیکھیں میں نے بکس کھول ہے تو میل فوراں چھلانگ لگا کے اندر آ گئے میل بلکل بھی مطلب قریب نہیں چھوڑ رہا یہ دیکھیں نہ بکس کے قریب چھوڑتا ہے نہ یہ کیج کے قریب چھوڑتا ہے یہ اگریسیو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پیر انشاءاللہ بریٹ کے قریب ہے یہ دیکھیں فیمل بلکل بکس کے باہر آئی نہیں رہی ہے اور یہ ما شاء اللہ مطلب جب بھی میں آتا ہوں دھانا رکھنے کے لئے بھی آتا ہوں تو یہ آگے سے بائٹ کرتا ہے اس کا میل کاٹتا ہے اور یہ ما شاء اللہ میرا ییلو کا پیر ہے یہ آپ دیکھ سائے تھے یہ ییلو رنگ نیک تھے یہ میرے پاس بہت اشیب بریٹ کرتا ہے سب سے میرا بیسٹ جو پیر ہے یہ والا ہے ما شاء اللہ ضرور کہ یہ کہ یہ میرے پاس سال میں پہلے جو اقلاج میں اس نے نو بچے دیئے تھے نو چکس آئے تھے اس کے بعد دوسرا اقلاج جس نے یہ چھے بچے آئے تھے پھر اس کے بعد میں نے اس کو رسٹ دے دی میں نے کہا یار یہ اچھے بریٹ کرتا رہتا ہے ابھی تھوڑا سو انشاء اللہ بھی دیکھیں کچھ دنوں بعد دوبارہ یہ بریٹ کر لے گا اور یہ ما شاء اللہ میرے یہ افریکن گرے کے یہ میں نے تقریبا آج تقریبا ساڑھے تین چار سال کے یہ ما شاء اللہ یہ میں نے یہ رکھے تھے شروع میں تو میں نے پٹھے اٹھائے تھے ابھی ما شاء اللہ ساڑھے چار سال تک ہو گئے انشاء اللہ انقریب یہ بھی بریٹ کریں گے اللہ نے چاہا آئیں آپ کو اپنے پنٹاغونی لکنے اور دکھاتے ہیں یہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی انشاء اللہ اللہ نے چاہا آپ دوستوں کی دعائیں ہیں تو یہ بھی اللہ نے چاہا تو انقریب یہ بھی بریٹ کر لے گا کیونکہ یہ بھی باکس میں ٹین دینے شروع ہو گئے اور آپ اندر یہ باکس کو دیکھیں کہ دیکھیں سارا اس نے اندر اس کے پر جاڑے ہوئے ہیں اور اس نے اندر کیا نام ایک اترا کیا ہوا ہے تو یہ مطلب یہ بھی اسی طرح ہے بکس کے قریب یہ نہیں چھوڑ رہے تو یہ بھی ما شاء اللہ جو ہے دیکھیں میل ہمیشہ فیمل کو پیٹ کراتا رہے تھے بس اللہ نے چاہا حالانکہ اس کی بہت آٹ بریڈ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پینڈرگونیز بنیور بریڈ کرنے میں بہت ہڑے تو یہ بھی بریڈ کرتا ہے لازمی کرتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی ہے کہ کوئی بھی میل ہو یا فی میل ہو اگر آپ اس کو میل فی میل کنفرم کر کے لگائیں گے تو اس نے بریڈ لحاظ نہیں کرنی ہوتی ہے ٹیم ضرور لیتے ہیں کیونکہ کبھی ان کے لیے جگہ ان کو پسند نہیں آتی کبھی ان کے لیے جو ہے ان کو باکس پسند نہیں آتا تو اس وجہ سے انشاءاللہ بریڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ میرا گرین چکس کنیور یلو سائیڈر کا پیر ہے یہ ما شاء اللہ اس کا بھی بچہ تقریباً آئے ہوئے اس کا بچہ بھی تقریباً پنتالیس پیچاس سن کے اس کا بھی ما شاء اللہ اس کا بچہ تو ما شاء اللہ بھی باہر بھی وہ دیکھ لیں کونے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ما شاء اللہ یہ بچہ یہ دوسرے مادر اس کے اور یہ اس کا فادر ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ما شاء اللہ جو ہے کہ باہر آتا ہے بچہ کھاتا ہے پیتے ہے بھی باہر آتا ہے میں نے ان کو اس لیے انفیڈیٹ میں نہیں اٹھایا میں نے کہا اصل میں موسم گرمی ہو گئے تھوڑا سا پیر بھی ریسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس وجہ سے میں نے ان کو مطلب ان کے لیے چاہیے رکھا ہے تو یہ دیکھنے آپ ما شاء اللہ میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے یہ میرا چھوٹا سا سیٹپ ہے آپ کے لیے اسی طرح مزید اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گے یہ میرے پچھلے سال کے بٹھے یہ بھی تقریباً پندرہ سے سولہ مہینے کے ہو گئے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دسمبر جنوی میں یہ بھی بریٹ سٹارٹ کریں گے تو اسی طرح آپ دوستوں کے لیے میں اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا آپ مجھے کمرٹ میں بتا دیجئے کہ میں آپ کے لیے اپنی نیکسٹ کس ٹاپک میں بناوں تو انشاءاللہ میرے جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کا لائک کرنے اور دوستوں میں شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ہر میں ایک برس کے اوپر ویڈیو میں آئے ہوں گا آپ کو بھی انفرمیشن دیتے رہوں گا ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ جاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ